اسلام علیکم آج میں آپ کو امریلہ فراگ کی فل سٹچنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن اس میں جو ڈیزائننگ بتاؤں گی وہ انگرکھا والی ہوں گی اگر آپ کو انگرکھا کمیز کی کٹنگ نہیں آتی اپشن میں انگرکھا کی سٹچنگ اور کٹنگ کا لنک دے رہی ہوں آپ وہ طریقہ بھی دیکھ سکتی ہیں آپ نے جہاں بھی انگرکھے کا ڈیزائن کرنا ہو کمیز پہ کر رہی ہیں امریلہ فراگ پہ آریفرا پر بھی انگرکھا کا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے لئے آپ کو ویگلہ بنانا پڑے گا دیکھیں میں نے ویگلہ بنایا ہے یہی سے آپ نے شیپ دینی ہے میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں اس طرح سے اور یہی سے آپ نے سیدھی نیچے لین لگانی ہے اچھا یہ لین سیدھی ہونی چاہیے اسے ٹیڑا نہ کیجئے گا اب یہی سے نیچے اگر اس کے اندر آپ پیپنگ کرنا چاہ رہی ہیں پھر تو آپ کو کٹنگ کرنے پڑے گی سیدھی ایسے سیدھی دونوں طرف سے آپ نے پیپنگ کرنے کے بعد دونوں طرف سے پیپنگ کرنے کے بعد پھر نیچے پٹی لگائی جاتی ہے اور جیسے چاک بھی اگر رکھنا چاہ رہی ہیں آپ پھر تو کٹنگ کرنی پڑے گی اگر آپ اس میں کوئی چاک نہیں رکھنا چاہ رہی پیپنگ نہیں کرنا چاہ رہی ویسے ہی ایسے سیدھی لین لگانا چاہ رہی ہیں تو پھر اس کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہی پہ لین لگا کے جس طرح انگرکھا کی لیس لگائی جاتی ہے آپ یہاں پہ ایسے لیس لگا سکتی ہیں تو میں اس کی کٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں اندر پیپنگ کروں گی اس کی تاکہ سٹیلش بنے تھوڑا یہ آپ نے اس طرح سیدھی کٹنگ کرنی ہے پہلے لین لازمی لگائیے گا اسے غلطی نہیں ہوگی اور پیٹی بھی اوپر پہلے جوڑ لیجے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ دیجے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو انگرکھا کٹنگ کیا ہے وہی سے یہ میں پیپنگ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے کیمرہ زوم کیا ہوا ہے کیونکہ یہ امریلہ کا آڑا ہو جاتا ہے تو احتیاط سے لگائیے گا کپڑا اس میں کٹھا نہ ہو یہاں سے بریق نکالیں گے اب یہ دوسری سیڈ ہے یہاں سے بھی پیپنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں دوسری سیڈ کی پیپنگ بھی میں نے کر دی ہے یہ دیکھیں اسی کی کنی پہ آپ سلائی لگا لیں ٹھیک ہے جہاں جہاں دونوں سیڈوں پہ اس کی کنی پہ آپ سلائی لگا دیں یہ دیکھیں پیپنگ میں نے کر لی ہے اور آرزی کچھے ٹانکیں لگا دی ہیں صرف سیڈ کرنے کے لیے تاکہ پٹی لگانے میں پرابلم نہ آئے نیچے وہ پٹی آئے گی اور دونوں طرف اس طرف بھی آپ سلائی لگا دیں اور دوسری طرف بھی سلائی لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے چوک رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سیم اسی طرح آپ دوسرا تیرہ بھی جوڑ دیں تیرہ جوڑنے کے بعد سلیپس کو جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں سلیپس اسی طرح سے لگائے جاتی ہیں اور اسی کی کنی پہ سلائی لگائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے کچھ گیپ پر آپ نے یہ لیس لگانی ہے میں آپ کو اس کی فیٹنگ کرنے کے بعد کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گائز یہ فراک اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے ویسی یہ امریلا فراک ہے لیکن اس کی جو ڈیزیننگ کی گئی ہے وہ انگرکھا سٹیل میں کی گئی ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا آپ بے شک تھوڑی سی کنی پھول کر دیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ پی کو کروانا چاہیں تو آپ پی کو بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا میں نے چوک رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی بیک سیڈ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں کھوڑ کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہاں پہ ٹچ لگایا تھا اور آستین پہ لیس لگائی تھی ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ سٹیک بھی بہت پسند آئی ہوگا اس کی جو ڈوری میں نے بنا کے لگائی ہے اگر آپ کو یہ بنانا نہیں آتی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہی ہوں آپ یہ وہاں پہ بھی دیکھ سکتی ہیں اگر اس کی آپ کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں کٹنگ کا لنک بھی میں دے رہی ہوں آپ اس کی کٹنگ بھی دیکھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ